بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تفہہ سارے دوست حصول برکت کے لیے درود و سلام پڑھنے ذرا زوق بن جائے کوئی زبان خموش نہ رہے مل کر پڑھ لیں گے تو ذرا زوق بن جائے گا آواز بلد کر کے ایک تفہہ پڑھیں السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ بعد از حمد و صلات قبل سد عزت و تقریم فخر و صالات محترم و مقرم جناب قبلہ پیر سید نصرم بن اللہ شاہ صاحب نامت مرقات مول قدسیہ پیر طریقہ سابزادہ پیر سید اسماعیل حسین شاہ جی کان اللہ لہو جمی علماء کرام سنہ خانہ مصطفیٰ اور سامنیز مکار آج پہلی مرتبہ جشن ساحب زلفقار میں میں ناچیز حاضر ہوں شکر گزار ہوں پیارے بھائی خاضی محمد طیب حیدری صاحب کا جنہوں نے حقیقتاً حیدری ہونے کا ثقوت ادا کیا اور حضور کے چچا کے ذکر کی اس مجلس کا احتمام کیا اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے قبل میرے پیارے بھائی بھائی محمد افزال صاحب حضور کا ذکر سنانے کی سعادت حاصل کرنے تھے جیسے جیسے جہاں جہاں جس جس طرح موقع ملتا رہا میں بھی کوشش کروں گا اپنی حاضری پیش کرتا رہوں جتنے مہمان آئے ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں خاص طور پیارے بھائی خوبصورت انداز کے نقیب محفل محمد شارو جنجو چشتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پیارے بھائی جو دریزہار الحق صاحب پشیف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید جتنے بھی دوست ہیں اللہ نا سبنا قبول و منظور فرمائے سلسلہ محفل کا آگے بڑھاتے ہیں اور جیسے حکم ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اگل سنہ خان کو آپ کے سامنے ناعت کی دعوت دینے کی صادت حاصل کرتا ہوں لیکن چاہوں گا جہاں جہاں جوان بیٹھے ہیں ایک مرتبہ تھوڑی سی آواز تھوڑا سا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ سنا دے تو مزہ آجائے سلامت رائے ناعت کی دعوت دیتا ہوں ہماری آج کی اس بزن کے اگلے سلاخہ کسی تعرف کے محتاج نہیں بھائی محمد زیشان افتر ملک ساتھ کو تشریف لائیں گے اور صاحب صدق و مسدوق آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کی صادت حاصل کریں گے بھائی محمد زیشان افتر ملک ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنی جانب سے بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں مولا پاک کی خوبصورت محفل کا انکات فرمایا اللہ پاک میرے سبائی کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آپ تمام احباب اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر آنا پیش کیجئے محبت کے ساتھ پڑھئے مزا آجے پڑھئے صلی اللہ رسول اللہ پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ باباد گلم پڑھئے صلی اللہ علیکہ رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ اب آپ ذرا توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ باواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ کہنے کو نات سرور ای 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 وقار کی آلی وقار کی کہنے کو نات سرورِ آلی کہنے کو نات سرورِ آلی وقار کی موں میں زبان چاہیے پروردگار کی کہنے کو نات سرورِ آلی وقار کی موں میں زبان چاہیے پروردگار کی موں میں زبان چاہیے پروردگار کی موں میں زبان چاہیے پروردگار کی میں نے اکنات سنانے کی اجازت چاہیے چاہیے میں نے اکنات سنانے کی اجازت چاہیے اجازت چاہیے اجازت چاہیے اجازت چاہیے بسم اللہ صل اللہ علیہ کوئی زبان خموش کر رہے اب کنجوسی نہیں کرنی ہے اگر یہاں تک کسی کو بات سمجھ آئی ہے تو اس کا خموش بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے پڑے محبت کے ساتھ درود پاک صل اللہ علیہ کا یا اکنات پاک اس کا ایک ہی شیر میں نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد مولی علی پاک کی منقبت کی چند اشار پیش کر کے اپنی حاضری اللہ علیکم مکمل کرتا ہوں آہ 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 موسیقی او دیبولی رب دیبولی موسیقی 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 او دیبولی رب دیبولی گفتار دیاں کیا بات آنے او دیبولی او دیبولی رب دیبولی گفتار دیاں کیا بات آنے او دیبولی رب دیبولی او دیبولی بولی گفتار دیاں کیا بات آنے مخلوق خدا دی ایک پاسے 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 ایک پاسے آتوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ او دی بولی رب دی بولی رب بولی گفتار دیا کیا بات آنے مخلوق خدا دی اک پاسے مخلوق خدا دی اک پاسے یہ لائن صرف آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں جو اگلی لائن ہے وہ دماغ میں نہیں بٹھانی وہ زبان پہ بٹھانی ہے اور سب نے مل کر ذکر کرنا ہے میرے ساتھ سماعت کیجئے مخلوق خدا دی اک پاسے سرکار دیا کیا بات آنے سرکار دیا کیا بات آنے سرکار دیا کیا بات آنے دا بات آنے دوی یار دوی 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 دویڈی رحی خدا دیا سرکار جیان کیا باتانے مخلوق خدا دی اکبا سے میں نے اسنات کا ایک ہی شعر پڑھنا ہے سعداد کرام کی توجہ چلو سماعت کیجئے شاہ جی صدیق عمر عثمان غنی زہرا حسنیل تے مالا علی میرے متنی ماہی دے سوڑے میرے متنی ماہی دے سوڑے گھر بار دیاں کیا باتانے گھر بار دیاں کیا باتانے مخلوق خدا دی اکبا سے سرکار دیاں کیا باتانے او دی بولی رب دی بولی محبت سے کیا سبحان اللہ آخر میں چند اشارہ مولی علی پاک کی منقبت کے پیش کر کے اپنی حاضر کو مکمل کرتا ہوں ذرا آپ احباب بھی محبت کا مظاہرہ کیجئے پتا چلے کہ سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں محبت سے ذرا درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باواز بلند پڑھ دیجئے پتا چلے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں سرکار کے دیوانے ہیں تو محبت کے ساتھ کے ساتھ اور باواز بلند پڑھ لیجئے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ منگتا آپ کی تہلیز پر آیا تہلیز تہلیز پر آیا علی مولا اسے خیرات دے حسنین کا صدقہ اللہ علی مولا اسے خیرات دے حسنین کا صدقہ علی مولا اسے خیرات دے حسنین دے حسنین کا صدقہ علی مولا شہر سمات کریں جی شہر سمات کریں جی جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہو جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہو تو ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ علی مولا تو ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ علی مولا خدا کے فضیل سے حل ہو گئی اس کی ہر ایک مشکل یقین سے جسے کسی نے بھی یقین سے جسے کسی نے بھی پکارایا علی مولا یقین سے جسے کسی نے بھی پکارایا علی مولا اور خالصتاً اپنے بھائی طیب حیدری کی نظر یہ شہر کرنے لگا ہوں اور تمام حباب نے بڑی توجہ سے یہ شہر سماعت کرنا ہے کسی آسیب کی حمد نہیں اس کی طرف دیکھیں کسی آسیب کی حمد نہیں کہ جس کے کہ جس کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کسی آسیب کی حمد نہیں اس کی طرف دیکھیں کہ جس گھر سے صدا آئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کے جس گھر سے صدا آئے علی مولا علی مولا اسے خیرات دیں حسنین کا صدقہ علی مولا ناری حیدری حیدری حیدری